السلام علیکم ویلکم ایفریون آج ہمارا سی آر پی سی کا لیکچور نمبر ایٹ ہے اور آج کا ٹاپک ہے انویسٹگیشن تو آج کی لیکچور کے کنٹینٹس کیا کہ ہیں آج ہم پڑھیں گے میننگ اینڈیفینیشن آف انویسٹگیشن ویڈی ہیلپ آف ریلیونٹ پرویزن ویڈی ہیلپ آف کیس لاز اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ انویسٹگیشن کے سٹپس کیا ہوتے ہیں اور لاسٹ میں ہم دیکھیں گے کہ جو انویسٹگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے جو آئیے ہوتا ہے جو تفتیش کرتا ہے اس کی کیا پاورز اور کیا ڈیوٹیز ہوتی ہیں رگارڈنگ انویسٹگیشن یا ڈیورنگ انویسٹگیشن ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بھی کاغنیزیبل آفینس کمٹ ہوتا ہے تو اس کی سٹیجز کیا کیا ہوتے ہیں کاغنیزیبل آفینس کون سو آفینس ہوتا ہے اس آفینس جس میں پولیس ویڈاؤڈ وارنڈ انویسٹگیشن سٹارٹ کر سکتی ہے اور مجرم کو ارسٹ بھی کر سکتی ہے تو جنرلی اسٹیجز کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتی ایف آئی آر ریجسٹرڈ ہوتی ہے پھر اس کے بعد انویسٹگیشن کا پروسس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور اسی دوران کیا ہوتا ہے جو مجرم ہوتا ہے اسے پکڑا جاتا ہے اسے گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر اس سے انویسٹگیشن کی جاتی ہے مزید انویسٹگیشن کا پروسس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کاغنیزی سف آفینس کورٹ پھر اس میٹرک کی کاغنیزیس لیتا ہے کاغنیزیس کا مطلب کیا ہے یعنی کہ ٹرائل کو شروع کرنے سے پہلے کورٹ کے اندر پروسیڈنگز کو شروع کرنے سے پہلے جب کورٹ کے سامنے وہ سارا معاملہ رکھا جاتا ہے تو پھر کورٹ اس کا جوڈیشل نوٹس لیتا ہے یہ دیکھتا ہے کہ اس میٹرک کے حوالے سے پروسیڈنگز چلانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے تو انویسٹیگیشن ایک بہت امپورٹنٹ اور وائٹل پارٹ ہے کرمینل جسٹس سسٹم کے حوالے سے تو اب ہم پڑھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کہتے کسے ہیں تو انویسٹیگیشن کا مطلب کیا ہے کسی بھی جرم کے حوالے سے اورل اور ڈوکومنٹری ایویڈنس ثبوتوں کو جمع کرنا اورل ایویڈنس کا کیا مطلب ہے ویٹنسز جو گواہان ہیں اور ڈوکومنٹری ایویڈنس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ جو بھی چیزیں ریکوار ہوتی ہیں جو بھی چیزیں ملتی ہیں اس افینس کے حوالے سے ان تمام کی بات ہو رہے ہیں تو انویسٹیگیشن کا مطلب کیا ہے کلیکشن آف ایویڈنس ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جتنے سٹیپس پولیس لیتی ہے وہ تمام سٹیپس کیا کلاتے ہیں انویسٹیگیشن کلاتے ہیں یہ تو ہو گئی جنرل ڈیفینیشن سیکشن 4L جس میں انویسٹیگیشن کو ڈیفائن کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ 156, 157, 160, 161, 169, 170, 171 اور 173 سپیسیفیکلی یہ تمام انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے پاورز اور ڈیوٹیز کے حوالے سے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ CRPC کے اندر انویسٹیگیشن کو کس طرح ڈیفائن کیا ہوا ہے تو انویسٹیگیشن کے کیا مطلب یہاں لکھا ہے انویسٹیگیشن انکلوڈز اب یہاں پر میننگ نہیں ہے بلکہ کیا ہے انکلوڈز یعنی کس کی دیفنیشن کو وائیڈر کیا ہوا ہے انویسٹیگیشن ٹرم کی جو عام دیفنیشن ہے تفتیش کرنا جانج پر تال کرنا تو اسی کو مزید وائیڈر کیا ہوا ہے انویسٹیگیشن انکلوڈز آل دو پروسیڈنگز انڈر دس کورڈ سی آر پی سی کے اندر وہ تمام پروسیڈنگز جن کا مقصد ایویڈنسز کو جمع کرنا ہوتا ہے وہ کیا کلاتی ہے انویسٹیگیشن ایویڈنسز کو جمع کرنا کیا کلاتا ہے انویسٹیگیشن اچھا اسی حوالے سے کلیکشن آف ایویڈنسز کے حوالے سے ایک کیس لاغ دیکھ لیتے ہیں اس کیس لاغ کے اندر کیا بتایا ہے کہ کلیکشن آف ایویڈنسز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایسے ہی ایویڈنسز جمع کرنا کہ جو پروسیڈنگز کو فیور کریں یا جو ایکیوزٹ کے خلاف ہوں بلکہ کیا ہے ایویڈنسز کو جمع کرنا ہے جو بھی اویلیبل ایویڈنسز موجود ہیں جو جمع کیے جا سکتے ہیں چاہے وہ پروسیڈنگز کو فیور کرتے ہیں یا نہیں کرتے ٹھیک ہے تو آگے بھی آپ دیکھو گے کہ انویسٹیگیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے to dig out the truth سچائی کو سامنے لے کر آنا ٹھیک ہے تو کلیکشن آف ایویڈنسز میں ایسے ایویڈنسز بھی شامل ہیں جو کہ ایکیوزٹ کی فیور میں بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون انویسٹیگیشن کنڈک کر سکتا ہے تو سی آر پی سی علاو کرتا ہے کہ پولیس آفیسر انویسٹیگیشن کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ ایانی پرسن اوٹھورائز بی ایمیجسٹریٹ اگر کسی بھی She fast کو دیرکشن دی دے انویسٹیگیشن کرنے کی تو کوئی بھی شخص انویسٹیگیشن کر سکتا ہے لیکن اوٹھورائز بی ایمیجسٹریٹ اگر اسے اگر اسے میجسٹریٹ کا حکم ملتا ہے میجسٹریٹ ااثورائز کرتا ہے ٹھیک ہے تو پولیس آفیسر یا پھر اینی پرسن ہوئی جو اتھرائز بائی میجسٹریٹ کین کنڈاک انویسٹیگیشن پھر اس کے حالے سے کیس لاز دیکھ لیتے ہیں دوہزار دیس پی سی آر ایل جی ون لاہور ہائی کورٹ کا ہے اس میں کیا بتایا ہے انویسٹیگیشن کی ایک طرح سے میننگ بتائیوی ہے اس میں کیا بتایا ہے کہ انویسٹیگیشن کا مطلب اور مقصد کیا ہے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا جنہوں نے آفینس کمٹ کیا ہے اور وہ ایسے تمام لوگوں کو بھی ڈھونڈنا جو اس جرم کے حوالے سے جو جانکاری رکھتے ہیں معلومات رکھتے ہیں یعنی کے وٹنسز اور ایسی تمام چیزوں کو بھی ڈھونڈنا جن کے حوالے سے آفینس کمٹ ہوا ہے یا جن چیزوں کی مدد سے آفینس کمٹ ہوا ہے یا جن چیزوں کو استعمال کر کے جرم کیا گیا ہے وغیرہ اور اس سب کا مقصد کیا ہے تاکہ وہ پورا ایک سیناریو create کیا جا سکے کہ کیوں کس نے اور کس وجہ سے آفینس کمٹ کیا ہے پوری ایک سٹوری بلڈ ہو سکے ٹھیک ہے پھر اسی case law کے اندر مزید کیا کیا باتیں بتائی نہیں ہیں اچھا اسی حوالے سے ہاں پر اس case law کے اندر article 10A of the constitution of پاکستان کو بھی ڈسکس کیا ہوا ہے article 10A کے اس حوالے سے right to fair trial یعنی کہ ہر شخص کا حق ہے کہ اس کا trial جو ہے وہ fair ہو proper ہو اور اسے proper opportunity ملنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو define کر سکے بغیرہ ٹھیک ہے اور اسی right میں right to fair trial میں یہ right بھی implied ہے کہ ہر شخص کا خلاف جب کسی بھی ایک use کے خلاف جب investigation ہوگی تو وہ بھی لازمی fair اور proper ہونی چاہیے یہاں پر کس term کو discuss کیا ہوا ہے fair and proper investigation کو discuss کیا ہوا ہے کہ fair and proper investigation کے اندر دو باتیں آتی ہیں پہلی تو کیا ہے that the investigation should be honest and in accordance with the law یعنی کہ سب سے پہلے تو کیا ہے کہ investigation proper ہونی چاہیے امانداری کے ساتھ ہونی چاہیے اور unbiased کا مطلب کیا ہے یعنی کہ غیر جانبدار ہونی چاہیے کسی ایک party کی طرف prosecution یا accuse کسی بھی کی طرف جھکاؤں نہیں ہونا چاہیے and in accordance with the law یعنی کہ قانون کے مطابق ہونی چاہیے and secondly the entire emphasis should be to dig out the truth اور سارا زور کس کی اوپر ہونا چاہیے to dig out the truth یعنی کہ سچائی کو سامنے لانا and bring it before the court of justice اور اسے court کے سامنے لانا ٹھیک ہے تو investigation proper ہونی چاہیے honest ہونی چاہیے اور investigation کا مقصد کیا ہے سچائی کو سامنے لانا یہ نہیں ہے کہ صرف جو prosecution story ہے یا جو f.i.r کے اندر جو ساری باتیں لکھ دی گئی ہیں بس کوئی follow کرتے جانا اور انہی کے favor میں evidences کو جمع کرنا تو investigation کا مقصد کیا ہے evidences کو جمع کرنا اور ایسے evidences کو جمع کرنا جس کے ذریعے کیا ہو سکتا ہے آپ court کے سامنے سچائی لانا سکتے ہو ٹھیک ہے پھر اسی case law کے اندر کچھ اور باتیں بھی discuss کیوئی ہیں کس حوالے سے reinvestigation کے حوالے سے transfer of investigation کے حوالے سے تو آپ کو clear میں بات بتا دوں یہ recent case law بھی ہے اس حوالے سے 2023 کا کہ transfer of investigation پر بھی کوئی embargo نہیں ہے یعنی کہ crpsc کے اندر کوئی ایسا provision نہیں ہے جو کہ transfer of investigation from one officer to other officer کو منع کرتا ہو investigation ایک officer سے ایک investigating officer سے دوسر investigating officer کو transfer کی جا سکتی ہے اور اسی طرح investigation اگر ہو بھی چکی ہے چالان بھی جمع ہو چکا ہے اس کے بوجود اس کے بعد بھی اس matter کو دوبارہ reinvestigate کیا جا سکتا ہے fresh investigation ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے investigation بھی ہو سکتی ہے transfer of investigation بھی ہو سکتی ہے transfer of investigation بھی ہو سکتی ہے اور fresh investigation بھی ہو سکتی ہیں ان تمام کے اوپر کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہاں تک آپ کو investigation کی جو try میں وہ clear ہو گئی investigation کا مطلب کیا ہے collection of evidences oral and documentary evidences کو جمع کرنا collection of evidences کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف prosecution کی فیور میں جو evidences ہیں یعنی کہ اس کے خلاف جو evidences evidences ہیں سے وہی جمع کرنا مقصد کیا ہونا چاہیے collection of evidences ایسے evidences جمع کرنا purpose کیا ہو to dig out the truth یعنی کہ سچائی کو سامنے لانا دالت کے سامنے سچ کو سامنے لانا ٹھیک ہے پھر اب ہم دیکھتے ہیں steps of investigation کہ investigation جو تفتیش ہوتی ہے اس میں steps کیا کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے کیا ہوتے ہیں proceeding to the spot کسی جگہ پر offense commit ہوا ہے investigating officer وہاں پر جاتا ہے اور ascertainment of the facts circumstances of the case اور پھر کیا ہوتا ہے حقائق کی جانکاری کی جاتی ہے اس case کی جو circumstances ہیں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہے اور discovery and arrest of the suspected offender اور جس کے حوالے سے لگتا ہے کہ اس person نے offense commit کیا ہے تو اس کو discover کرنا یعنی کہ اسے ڈھونڈنا اسے تلاش کرنا اور اسے گرفتار کرنا اور کیا ہے collection of evidence which may consist of evidences کو جمع کرنا جس میں کیا کیا ہے examination of various persons including the accused and the reduction of their statements into writing یعنی کہ oral evidence کی بات ہوگی کہ ایسے لوگوں کو examine کرنا ان کی statements record کرنا جو کہ چاہے وہ accused ہے یا وہ تمام لوگ جو کہ اس matter کے حوالے سے اس offense کے حوالے سے جن کے پاس معلومات ہیں جو witnesses ہیں اور اس کے لیوہ کیا ہے the search of place or seizure of the things considered necessary for the investigation and to be produced at the trial کہ اس جگہ کو search کرنا جہاں پر offense commit ہوا ہے seizure of things considered اگر کوئی چیز ایسی لگتی ہے کہ جس حوالے سے یا کوئی پسٹل بغیرہ کوئی بیسی چیز ہے تو اس کو seize کرنا اسے اپنی custody میں لینا اور اس پھر اسے court میں trial کے دوران اسے produce کرنا پیش کرنا اس کے لیوہ کیا ہے formation of opinion as to whether on the material collected there is a case to place the accused before the magistrate for trial اور یہ تمام ثبوتوں مغرق کو جمع کرنے کے بعد پھر police officer ایک opinion اپنا بناتا ہے کہ کیا یہ تمام ثبوتوں کی بنیاد پر اس کی نظر میں اسے لگتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی case بنتا ہے کہ اسے آگے magistrate کے سامنے پیش کیا جائے اور اگر اسے لگتا ہے کہ اس کو آگے magistrate کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے خلاف ایویڈنسز ہی کوئی نہیں ملیتے تو پھر وہ کیا کرتے انڈر سیکشن 169 اسے ڈسچارز کر لیتے وہ آگے ہم دیکھیں گے تو انویسٹیکیشن کے سٹیپس کیا ہوتے ہیں سپوٹ پر جانا جس جگہ پرو فینس کمٹ ہوئے وہاں پر جانا وہاں پر case کے سرکمسٹانسز کو دیکھنا جو ایکیوز جو اسے ڈھونڈنا اسے گرفتار کرنا جو چیزیں جن کے حوالے سے جرم بغیرہ ہوا ہے یا جن چیزوں کی مدد سے جرم ہوا ہے ایسی چیزوں کو سیز کرنا اور اسے کوٹ میں ٹرائل کے اسے حوالے سے case لہ بھی ہے 2008 PCR LJ 1458 اس میں بھی باتیں بتائیں میں کیا کیا ہوتے اس میں steps بتائیں میں collection of evidence assortiment of facts in the light of collective evidence جو تمام evidence جو جمع ہوئے ہیں اس کے بدس سے حقائق کو جانا and attending circumstances of the case اور اس کے علاوہ apprehension of accused کو پکڑنا provided کیا چیز ضروری ہے the collected evidence is sufficient to connect him with the charge یہ چیز لازمی ضروری ہے کہ اگر جو evidences جمع ہوئے ہیں اگر وہ strong enough ہیں کہ accused کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ واقع یہ اس case کے اندر involve ہے تب اسے arrest کیا جائے گا صرف فی آر کے اندر نمزد کرنے کے وجہ سے کسی accuse کو نہیں پکڑا جائے گا اگر واقع اس خلاف کو incriminating evidence ملتا ہے تب اسے arrest کیا جائے گا otherwise کسی بھی شخص کی liberty سے deprive نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایو opinion بناتا ہے اپنا investigation کے دوران اس کی سیکشن 173 سب سیکشن 3 کے اندر بتایا تھا جب discharge کو magistrate بھی confirm کر لیتا وہ ساری بات ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات بتائی تھی کہ ایو کو opinion ہے وہ magistrate یا کوڈ کے اوپر بائنڈنگ کبھی بھی نہیں ہے ٹھیک یہاں پر بھی یہی بات ہے ایو یہ ڈیٹامنڈ کون کرتا ہے یہ ڈیٹامنڈ صرف اور صرف کر سکتا ہے کوٹ اور جو پولیس ہے انویسٹیگیشن کے دوران اس کا کام کیا ہوتا ہے اس نے صرف کیا کرنا ہے ایویڈنس کلیک کر کے کوٹ کے سامنے پیش کرنا ہے پھر اس ایکیوز کو گلٹی یا انوستین قرار دینا یہ عدالت کا کام ہے یہ بات اس کیس کے اندر بھی ڈسکس ہوئی ہے تو اپینن آف آئیو از آف نو ایویڈنش ری ویالیو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں شورٹلی پاورز ان ڈیوٹیز آف انویسٹیگیٹنگ آفیسر ان دی لائٹ آف سیکشن 156 آف سیکشن 156 میں پولیس امپور ہے کہ اگر کوئی بھی کاغنیزیبل افینس کمٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ ویالیو آف مجسٹریٹ انویسٹیگیشن بھی کر سکتی ہے اور کسی بھی ایکیوز کو ویالیو ورنڈ ارسٹ بھی کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ انویسٹیگیشن شروع کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تو پولیس انویسٹیگیشن کرنے سے ریفیوز بھی کر سکتی انڈر سیکشن 157 156 پولیس اختیار ہے کہ انویسٹیگیشن کر سکتی ہے 157 اگر پولیس کو لگتا انویسٹیگیشن کرنے کے لئے کوئی سفیشن گراؤن نہیں تو وہ ریفیوز بھی کر سکتی انویسٹیگیشن نہیں کرے چاہے فی آ ریجسٹر ہے کوئی بھی انفرمیشن ایسی ریسی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ سیکشن 157 کے اندر اور کیا پاورز ہیں کہ اگر پولیس کی نظر میں کوئی انویسٹیگیشن ہے پولیس کو ضروری ہے آفتر سنڈنگ ریپورٹ اور اس کے ایک ریپورٹ یہاں پر ریپورٹ کیا مطلب ہے فی آ ٹھیک ہے تو اس کے ایک ریپورٹ یا جو بھی انفرمیشن پولیس کو آئی ہے جس کے حوالے سے اسے لگتا ہے کہ اگر ریپورٹ کو پہلے بھیجی جائے گی اس کے بعد انفیسٹیکیشن کی جائے گی ٹھیک ہے یا اگر پولیس اگر اس میٹر کے حوالے سے انفیسٹیکیشن نہیں کرتی ہے تو وہ تمام ریزن بھی اس ریپورٹ کے ساتھ مجسٹریٹ کو فارورڈ کیے جائیں ٹھیک ہے تو 157 کے اندر اگر پولیس کو لگتا ہے کہ کوئی کوئی افنس کمیٹ ہوا ہے تو وہ جب کوئی بھی ریجسٹر ہوگی یا کوئی بھی انفرمیشن کو سنید ہوگی تو اس کی ایک ریپورٹ کو سنید کرے گا اور یہ بھی اس کے اندر بتائے گا کہ اس میٹر کا انفیسٹیگیٹ 156 کے اندر پولیس امپور جب کوئی بھی کوئی بھی انفیسٹیگیشن کر سکتی ہے 157 کے اندر پولیس انفیسٹیگیشن سے ریفیوز بھی کر سکتی ہے اگر کوئی سفیشن گران ریزن موجود نہیں ہوتا انفیسٹیگیشن کرنے کے لیے ٹھیک اس کے علاوہ سکشن 160 پولیس کو امپور کرتا ہے کہ ایو ویٹنیس کو کہہ سکتے کہ اس کے سامنے پیش ہوں کون ویٹنیس جو سے لگتا ہے کہ جو کیس کے سرکمسٹنسز کے حوالے سے جن کے پاس معلومات ہیں تو 160 کے اندر پولیس امپور ہے کہ وہ ان ویٹنیس کو سمن کر سکتا ہے بلا سکتا ہے اور 161 کیا کہتا ہے examination of ویٹنیس با پولیس جن ویٹنیس کو بلایا گیا ہے جو سے لگتا ہے آئیو کو انہیں بلایا جا سکتے اندر سکشن 160 اور 161 کے اندر ان کے جو ان کے جو سٹرٹمنٹ ہیں وہ ریکارڈ کی جا سکتی ہیں ٹھیک پھر اس کے بعد سکشن 169 یہ پولیس کو بڑی امپٹن پاور دیتا ہے کس حوال سے to discharge یا release accused ان investigation کے بعد ویٹنیس کے بیانوں کو دیکھنے کے بعد اگر آئیو کو لگتا ہے کہ اس accused کے خلاف کوئی evidence نہیں ملا اس کے خلاف کوئی اس ثبوت نہیں ملا کہ یہ کیس کے اندر involve ہے تو 169 کے اندر پولیس اس accused کو release کر سکتی ہے لیکن اس ایک bond execute کر جائے گا جب court کے سامنے اپیئر ہونے کا کہا جائے گا تو وہ لازمی اپیئر ہوگا ٹھیک ہے تو 169 کے اندر پولیس import کہ وہ accused کو discharge کر سکتی ہے اور کہ accused is involved in the case کہ اگر وہ case کے اندر involved ہے تو 170 کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے کہ اسے magistrate کے سامنے پیش کرے گا اگر جو جمع ہو ہیں وہ سفیشنٹ ہیں ان criminating evidences ہیں کہ accused اس کے اندر involved ہے تو اسے magistrate کے سامنے پیش کر جائے سیکشن 172 ایک بہت important duty کے حوالے سے کہ کوئی بھی police officer جب investigation کرے گا تو اس کی جو day by day جو proceedings ہوں گی اس investigation کے حوالے سے تو اسے اپنی ایک diary میں لکھے جسے کیا کہتے ہیں police diary کوئی بھی آئی کوئی بھی police office ہے جب کوئی بھی case کو investigate کرے گا تو اس کی day by day جو بھی proceedings ہوں گی اس case کے والے سے انہیں اپنی police diary کے ایڈیو آئیڈیا کلیر ہو گیا Thank you so much for watching